مسلمانوں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کو دو کام کرنا ہے ایک تو یہ کہ آپ کی مدد دنیا کے اندر کوئی نہیں کر سکتا کوئی نہیں آنے والا نہیں ہم سوچتے ہیں کہ جزیرت العرب والے آئیں گے دولت لے کر مسلم مائنوٹی کی مدد کریں گے غریبوں کی مدد کریں گے کوئی نہیں آنے والا ہے آپ کی مدد صرف آپ کا لا کر سکتا اور کوئی نہیں آپ کی حفاظت آپ کی شریعت کے ذریعے ہو سکتی اور اس دیش کے اندر سنبیدھان سنبیدھان آپ کا رکھشت بھی ہے لیکن مسلمانوں کو نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سنبیدھان کا پتہ ہے اسی لئے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں شریعت سے جڑو اور اپنے بچوں کو دین و دنیا کی تعلیم دو آپ شریعت پر عمل کریں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے اور دنیاوی سطح پر اگر کوئی ظالم کرسی اختیار پر بیٹھے گا تو ہم ان کو دھرم اگر وہ اپنا اپنی من مانی کرے گا تو سنبیدھان کے روشنی میں ہم ان کو جواب دیں گے اگر کسی کو ڈاری کے بلبوتے پر کسی کو مارے گا تو ہم سنبیدھان پر کر بتائیں گے آتیکل نمبر اکیس میں پروٹیکشن آف لائف این پرسنل لیبوٹی اس دیش کے اندر جتنی جان کی قیمت بھی ہم کی ہے اس دیش کے اندر اگر آپ کو کوئی مدرسہ چلانے سے روکیں تو آتیکل نمبر پچیس پر کر بتا دیو کہ پروٹیکشن آل مینورٹیز ویدر بیسڈون ریلیجن شہدہ در آئیتو اسٹیبلیش این ایڈمنیسٹریشن این ایڈمنیسٹر ایڈوکیشنل انسٹیوٹیوشن آف دیر چوائیس کمیٹی کے ذریعے سے مکجد مدرسہ چلایا جا سکتا ہے خان کا چلایا جا سکتا ہے اگر آپ کو آپ کی نماز پرنے سے کوئی روکیں تو آتیکل نمبر پچیس پر کر بتا دینا جس میں کہا گیا دھرم پر عمل کرنے کی آزادی اگر کوئی ہندو پڑتا ہے جے انمان گیاں نگن ساگر جائی کپی سے تہلوں کا اجاگر رام دوت اطلق بلداما انجلی پتر پمن ستنامہ تو وہی پر مسلمان کو بھی اجازت ہے پلے والحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین یا کنابد و یا کنستائین وہی پر سکھوں کو اجازت ہے ایک اونکھارا ستنام کرتا بھرپ نربو نربیر اکال مورد اجونی سے بھنگر پر سادے یہ کون اجازت دیتا یہ کسی منشٹر کے یا کسی منتریہ پاورپول انسان کے کہنے پر نہیں بلکہ بھارت تک سمیدھان اس دیش کے ایک ایک ناگرے کو اجازت دیتا آپ کو یہ نالج بھی رکھنا ضروری ہے آپ کو یہ جانکاری بھی رکھنا ضروری ہے ورنہ کسی اور پر امید مت لگاؤ اس لیے کہ جزیرت العرب جو سب سے طاقتور ملک مانے جاتے ہیں پیسوں کے اعتبار سے سب سے طاقتور عرب جزیرت العرب میں عرب ہے یہ کوئیت امان بہرین اور ان میں یہ سنجکت عرب امیرہ یو اے ای جس کو بولتے ہیں یہ جزیرت العرب میں اللہ نے اتنی دولت دی ہے اتنی دولت دی ہے اگر یہ چاہے تو پوری دنیا کو دس دن تک بٹھا کے کھلا سکتے پتہ دولت کیا ہے جہاں قرآن نازل ہوا پیٹرول سونا چاندی گیس یہ وہیں سے نکلتا ہے وہیں سے لیکن یہ لوگ ان کے اندر منافقت آگئی ہے یو اے ای میں ابھی ایک بھو بھتخانہ بنایا گیا بھو ستائیس اکر زمین فری دی گئی یو اے ای کے صدر نے دیا بھارت کے پی ایم صاحب کو واہ بھئی واہ اسلامی تعلیم کے لئے کوئی یونیورسٹی کا انتظام نہیں کر رہے ہیں جزیرت العرب والے کوئی کالج نہیں بنا رہے ہیں کوئی مدرسہ نہیں بنا رہے ہیں جن سے اسلام کی بقا شریعت کی بقا ہے اس پر کوئی محنت نہیں بدھ پرستی کے لیے ستائیس اکر زمین کہا ابودابی جزیرت العرب میں سب سے مہنگا شہر ابودابی کیپٹل آف یو اے ای ایک لاکھ دس ہزار اسکوائر فٹ زمین فری میں لیجیے پی ایم صاحب ٹھیک ہے آپ نے اپنی دوستی پہ دیتا اگر آپ وہیں پر اس کے بالمقابل میں کوئی بھب و کوئی آریشان مدرسہ بناتے جہاں قرآن کریم کی تفسیر پڑھائی جاتے قرآن کریم کے اوپر سے جو سائنس کے مضامین نکلتے وہ نکالتے تذکیہ نفس کے لیے خانقہ کا انتظام کرتے تعلیم کے لیے شریعت کی نفاظ کے لیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ بہترین مدرسہ مدارس بناتے لیکن نہیں دوستی پیاری ہے بدخانہ بنانا ہے مدرسہ کہیں پر بھی جائے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں صرف شریعت کو مضبوطی سے پکرو دھارمی کے اعتبار سے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے تعلیم دیجئے عقیدے کی بھی اور دنیا بھی بھی تعلیم دیجئے اگر آپ کا بچہ آپ تک جو زندگی ہم نے گزار لیا گزار لیا آئندہ اگر آپ کا بچہ جاہل لہا تو پھر ان بچوں کیلئے زندگی جہنم بنا دی جائے گی اس دنیا کے اندر اس لیے تعلیم یافتہ بچوں کو بنائیے اور میں نوجوانوں سے آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے نوجوانوں آپ شراب میں نہیں آپ لڑکیوں کے پیچھے نہیں آپ کوریکس میں نہیں آپ ٹیبلیٹ وہ کیا کیا پیتے ہیں سلسن سونگتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ سور کا گوشت کھا لو سور کا گوشت کھاؤ گیا آپ پر آئے گا لیکن آپ جب کوریکس بھی کراتے ہیں ٹھے پی چڑا کر جب آتے ہیں تو آپ پر وبال نہیں آتا گاؤں کے چاریس گھروں کے اوپرہ وہ وبال آتا آپ جب کوریکس پیتے ہیں آپ کا ایمان آپ کے باڈی سے نکل جاتا ہے اگر آپ کوریکس کے فوراں بعد آپ کی موت ہو جائے تو آپ حالتِ کفر میں مرو گے یاد رکھو اللہ کل قیامت میں پوچھے گا کہ تمہارے نظروں کے سامنے میں شریعت کے خلاف قانون بنایا جاتا رہا تم نے کیا قانونی کیا کار روائی کی آپ کہیں گے کہ ہم تو وہاں پر کچھ بول نہیں سکتے تھے بھارت کے سمبیدھان نے تمہیں بولنے کی اجازت دی ہے اب دلالہ اگر بولتا ہے تو اسی سمبیدھان کے روشنی میں بولتا ہے آرٹیکل نمبر انیس بولنے کی اجازت دیتا ہے تو فریڈم آف ایکسپریشن تو فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن اے اللہ قرآن کے خلاف قوانین لائے گیا ہم آپ کے قانون کو بچانے کے لئے ہم آپ کی شریعت کے خلاف ہم جو قانون لائے گیا تھا قونی قانونی طور پر ہم نے کم سے کم کوشش کی تھی آج ہمارے نوجوانوں کو تو صرف آتی ہاں تک نہیں آتا آج ہمارے نوجوانوں کو نماز کے فرائز نہیں آتے آج ہمارے نوجوانوں کو وزیف فرائز نہیں آتے مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو مسلمان نماز کم پڑھتا ہے مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ شراب مت پیو تو سب سے زیادہ شرابی بچے مسلمانوں کے ہیں مسلمانوں سے قرآن کہتا ہے کہ غیبت مت کرو ولا تدسسو ولا یغتب بازکم بازا سب سے زیادہ چائے کی دکان پہ پیٹھ کر غیبت کرنے والا یہ قوم چائے کی دکان پہ چائے پییں گے دو آدمی بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں شروع کر دیں گے جبکہ قرآن کہتا ہے ولا یغتب بازکم بازا ایک دوسرے کے خلاف غیبت مت کرو جب سب کام ہماری شریعت کے خلاف ہوگا تو ہماری مجزدیں شہید کی جائیں گے اللہ کی مدد نہیں آئیں گے ہماری مجزدوں میں تعلی لگیں گے اللہ کی مدد نہیں آئیں گے حالانکہ اللہ بھی آج بھی وہی اللہ ہے جس نے عبرہا کو بھیج ہے جس نے سیرن عبابیل کو بھیج کر ان ظالم بادشاہوں سے بہتا قبر عبرہا کا ستیان آس کیا تھا فجائے ہم کا اسم محکول بنا دیا تھا اور جس نے صلیبیوں کے پر خجر اڑائے تھے سلطان سرہ الدین ایوبی کو بھیج کر وہ اللہ آج قادر مطلق آج بھی ہے اس اللہ کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے لیکن اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کے ساتھ عمل سالے بھی ہو آج مسلمانوں میں عمل سالے نہیں ہے وہی دیکھ لیجئے نا یو اے ای ایک صدر کا عمل کا عیسائی کتنا برا بدپرستی کے لیے زمین دے رہے ہیں اور روزہ نماز کے لیے کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں اور ہم مسلمان خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنے گناہوں کے اندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اس لیے جو آج اتنے سارے مظالم دھائے جا رہے ہیں میں ایک بات اور بتا دو دو منٹ میں اترا کھن میں جو یونی فارم سیویل کورٹ آیا ہے یو سی سی آٹیکل نمبر پچیس اور چودہ کے خلاف جو آیا ہے وہاں پر پتا ہے وہاں پر جو مسلم بدھائک ہیں تو ان سے پوچھا گیا صدن میں کہ آپ یونی فارم سیویل کورٹ کو لانا چاہتے ہیں پتا کیا بولا ہو وہاں پشکر دھامی جی جو کہیں گے وہاں کسی ہم کا نام ہے پشکر دھامی جی جو کہیں گے ہم ماننے کے لئے تیار ہیں کیسا مومن ہے وہ آرے آپ سمیدھانی طور پر بول سکتے تھے کہ یہ سمیدھان کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے مخالفت کر سکتے تھے لیکن نہیں چلیے معاف اس کو جو پڑھا لکھا طبقہ تھا جو دانشور طبقے تھے جو جوب میں ہیں ماسٹر ہیں ٹیچر ہیں مومن ہیں ان کو جمع کر کے پوچھا گیا کہ بھئی کیا آپ یونیفارم سیویل کورٹ کو لانا چاہتے ہیں سب نے کہا ان میں سے کم سے کم پچھتر پرسینٹ ٹیچروں نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایسی نہیں آیا ہے وہاں کے مسلمان خوشحال ضرور ہیں لیکن ایمانی اعتبار سے عمل کے اعتبار سے زیرو ہیں زیرو ان کی تائید میں ہوئی اس کو چلیے چھوڑیے یہ بھی مانتے ہیں پران پرتشتہ ہو رہا تھا ہندو بھائیے اگر کسی ایشور کی پوجہ کرتے ہیں جسے سرسوٹی پوجہ میں وہ شری شرسوٹائی نمہا اوم حری اوم مہا من جوتیر جکتا ماجس یہ پران پرتشتہ کرنے کا منطر ہے یہ شاید ہمارے مودی جی کو نہیں معلوم ہوگا پتہ نہیں کیا پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا پران پرتشتہ کرتے ہوئے یہ منطر پڑھا جاتا ہے ہری اوم مہ من جوتیر جکتا ماجس اور بھی ہے دو تین لائن ہے یہ منطر پڑھا جاتا ہے تو اب اگر پران پرتشتہ کوئی کر رہا ہے ہندو بھائی کسی مورتی کی پوجہ کر رہا ہے تو اس پوجہ میں شریع ہونے کی شریع اعتبار سے کسی بھی مومن کو اجازت نہیں جیسے ہندو بھائی نماز میں شریع نہیں ہو سکتے ہانا کہ یہ مذہبی چیز ہے پریشانی میں گم میں تکلیف میں دکت میں لیندین میں شریع ہونا چاہیے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے کوئی غیر مسلم پریشانی کے حالت میں مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے کوئی مسلمان پریشان ہے تو کسی غیر کو ساتھ دینا یعنی شوشل کام میں کوئی کمپرماز نہیں مل کر رہنا چاہیے لیکن جب عقیدے کی بات آئے عبادت کی بات آئے تو وہاں معاملہ بدل جاتا ہے سو امام کو دعوت نامہ پیش کیا گیا کہ آپ کو پران پرتشتھا میں آنا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے گئے ہوں گے پانچ گئے ہوں گے دس گئے ہوں گے جناب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہاں جب اس محفل میں اس پران پرتشتھا میں تقریباً تقریباً اسی امام پہنچے تھے کیا معلوم نہیں تھے ہمارے علماء کو تو ہماری منافقت کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے کہ بھئی جب تم ہی خود لبرل بن رہے ہو ہم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہماری مدد کی زورت نہیں تو ہم کہیں تمہاری مدد کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے اسی لئے مسلمانوں دنیاوی لیبل کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے آمال کو صدھاریے تب ہی کچھ ہو سکتا ہے نہیں تو آج بہت خطرناک سادشیں عالم سطح پر تیار کی جا رہی مسلم مینوٹی کے خلاف آپ کے عقیدے اور آپ کے قرآن و شریعت کے خلاف اسی لئے اللہ کی مدد چاہتے ہو تو عمل سادے شرط ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَعْزَنُوا درنے کی ضررت نہیں گھبنانے کی ضررت نہیں ہم مومن ہیں لیکن اللہ کی مدد ہوتی ہے عمل سادے کے ساتھ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا معامل السادحات صرف مومن نہیں بلکہ عمل سادے کرنے والوں سے اللہ نے مدد کی ہے لَا اَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ ہم زمین پر تم کو قیادت دیں گے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر انیس سو چوبیس تک اس دھرتی پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے اندر ضرور رہی ہے لیکن پچھلے سو سال سے یہ قوم غلام بن چکی ہے یہ چاپلاث بن چکی شریعت سے رشتہ ہٹ گیا اس لئے اس قرآن کو صرف حافظ قرآن کے لئے نہیں عمل کے لئے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے نوجوان آپ کے ہاتھ میں موبائل کے جگہ قرآن کریم کے پارے ہونے چاہیے آپ کے موزبان کے اندر شاروک خان کے فلموں کے گانوں کے بجائے قرآن کریم کے آیتوں کی تلاوت ہونی چاہیے آپ کے ماتے میں وہ انگریز کتبال کے بجائے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے دنیا کو بتاؤ کہ اسلام دنیا کا سب سے بہترین امن پرست مذہب ہے اسلام کے کسی بھی حکم کے اندر کوئی نہ پھئی اللہ نے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالی نے حکمتیں ضرور بتائی ہوئی ہے ٹوپی پہنتے ہیں لوگ پستا ٹوپی کیوں پہنتے ہو آپ کہیں گے کہ سنت ہے سنت سے بڑھ کر بھی ہے اس دنیا کے اندر امریکن ڈاکٹر کا ریسرچ ہے اگر جو ٹوپی پہنے گا اس کو کبھی بھی لو جیسی محلک بیماری نہیں لگ سکتی ہے ٹوپی پہننے والے کو کیوں لو سے بچنے کی سسٹم یہاں پر ہے اس جگہ پر اور اس جگہ اگر کوئی دھانک تر چلتا ہے گرمی میں تو اس کو لو جیسی محلک بیماری نہیں لگتی یہی وجہ ہے کہ گرمی میں لوگ سر پر رومال بان کر چلتے ہیں کیوں تاکہ یہ سسٹم تھندہ رہے اب دنیا نے ترقی کی ہے اب دنیا کے اندر میں یہ چیزیں آ رہی ہیں ہمارے نبی تو چودہ سو ایک ہزار چار سو اٹھاون سال پہلے بتا کر کے گئے اسی لئے اس شریعت کو زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کو اپنے گھروں کے اندر اس کو رباد دیجئے اپنی سماعت کے اندر میں ہر ایک کو اپنی شریعت سے چڑنے کی دعوت دیجئے شریعت کے غلاف کوئی کام ہو تو سمجھانے کی کوشش کیجئے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے ساتھ عمل کرنے کی قرآن سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے بچوں کو دینی و دنیا بھی دونوں تعلیم سے آ راستہ وہ پہ راستہ کرنے کی ہمت دے استقامت دے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت